آچھا ٹھیک ہے ڈاکس صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ابھی فراہ گوگی صاحبہ کے کیس سے متعلق جو ہوش روپا انکشافات ہو رہے ہیں حکومت کے خاتمے سے چھ دن پہلے ملک سے ان کا باہر جانا ان کو سپیشل پاسپورٹ بنوا کے دیا جانا چیئرمنٹ پی ٹی آئی اس معاملے سے کیسے بریوزمہ ہو سکیں گے یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہے حالانکہ وہ بچے ابھی بالک بھی نہیں ہوئے تھے باپ کہتا ہے میرا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے بچے کہتے ہیں ہم تو بریٹش شہری ہے ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے آج تک ان لوگ نے اس کا کوئی منی ٹریل نہیں دیا اب یہاں پہ عجیب بات یہ ہے یہاں پہ ایک آدمی کی بیوی کی سہیلی کو آپ اس آدمی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں مطلب I don't know کہ یہ ہم لوگ کس قسم کا مزاق کر رہے ہیں تو شہباز صاحب اور زرداری صاحب کی بھی نہیں گئے تھے وہ تو فرنٹ پرسن ہوتے ہی سکاں کے لئے ہیں نہیں سر یہ جو چھاپڑی والا پاپڑی والا ہے ان کے پیسے سنے کیا ہوتے ہیں باہر جاتے تھے باہر سے آتے تھے اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں اچھے یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو ایون فیلڈ والی پروپرٹی ہے سر ٹیمی نائنٹی تھری سے پہلے خریدی گئی تھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہمارے پیسے ہم نے باہر بھیجے تھے اس زمانے میں پیسے باہر بھیجنا ہی مانا تھا سادھے تین سال آپ کیا کرتے رہے ہیں حکومت میں تھے ان کو سداین دیتے ہیں ٹانگ دیتے ہیں آپ کے پاس کون سا اختیار تھا نیب فوج عدلیا سب آپ کے ساتھ تھے آپ نے کیوں نہیں دی سداین کو سادھے تین سال میں بری کیسے مریم نواز ہوئی آپ وزیر آدم تھے اور وہ بری ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج پی ٹی آئی کے ڈاکٹر حمایوں محمد اور نون لیگ کی جوٹھی اور مکار عورت عزمہ بخاری جسے جھوٹ بولتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی دونوں لائف شو میں ایک دوسرے پر برس پڑے اس دوران لفافہ خور صحافی عمر علیہ السرانہ نے نون لیگ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی آئی کے حمایوں محمد نے دونوں کو ایسا سچ سنایا کہ دونوں ہی تب گئے اس کے بعد کیا ہوا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سب منٹلی آپ لوگ کیا لاؤسٹ ہو چکے مطلب میں ڈیفیٹ فیل کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب لادلے بن چکے ہیں ہم نے ڈیٹھارا میں دیکھا کہ جو لادلے بنے وزیراعظم بھی بن گئے تو آپ لوگ کیسا لگتا ہے کہ اب وزیراعظم بنے جا رہے ہیں اور ڈیفیٹ ہو چکی آپ بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر اینلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں یہ دن کا بھولا جب رات کو واپس آجا اس کو بھولا نہیں کہتے تو یہ جنرل زیاؤلک کی پیداوار 1981-85 اس جنرل زیاؤلک کی جس کو چیف جسس آف پاکستان صدر ماننے سے انہوں نے کہا کہ میرے لئے تو وہ صدر ہے ہی نہیں یہ ان کی پیداوار ہے اچھا پھر 1990 میں اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیا اس کے بعد جو اس وقت کے آئی ایس آئی کے چیف تھے اور جو آرمی چیف تھے انہوں نے بیانات دیئے کہ انہوں نے ان کو فنڈنگ دی اس زمانے میں ان کے ممبران کے اکاؤنٹ سے پتہ نہیں کسی کے چھ کروڑ کسی کے چار کروڑ نکل کے آ رہے تھے کسی کو پتہ پھر 1996-7 میں ان کو اسی طرح اسٹیبلشمنٹ گئے تھا 2008 میں جس میں سب لوگوں نے یہ ایگری کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی نے جماعت اسلامی وغیرہ نے کہ ہم لوگ ایک آمیر کے انڈر ہم الیکشن نہیں لڑیں گے جس پہ اویسلی چونکہ یہ انہی کی اولادوں میں سے تھے تو ان لوگوں نے پھر آخر میں یہ واپس ہٹ گئے سپرائز کہ جس طریقے سے یہ لوگ ایک اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے واپس آنے ہیں کیونکہ ان کے پاس گراؤنڈ میں ان کے ووڈ بینگ نہیں ہے اور یہ لوگ بالکل اس وقت جو ان کے سنٹر تھا جو لاہور جو ان کا گڑھ تھا وہ بھی ان کے نیچے سے کھسک جا چکے ہیں اچھا that is one of the reasons کہ اب جب آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی طاقت استعمال کرنا شروع کرتے تھے میں الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں الیکشن کے بعد کے الائنسز جو ہوتے ہیں for the sake of government اگر آپ کو مجورٹی نہیں ملتی تو آپ ایک دو کو ساتھ ملا لیتے ہوتے ہیں وہ اور بات ہوتی ہے لیکن الیکشن سے پہلے جب آپ لوگ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ مل کے لڑیں گے ہم لوگ یہ کریں گے that shows your weakness کہ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے یہ کوئی ہے image والا مسئلہ یہ جو لادلاؤنے کا الزام people's party یا پی ٹی آئی لگا رہی ہے اور کوئی کمیٹی اس طرح کی بنی ہے آپ کی کیا خبریں ہیں کہ کوئی اس پر کام کر رہی ہے image building پہ کیا آپ کے بات خبر کریں لیکن یہ جنہوں نے خبر دیا ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے نواز شریف کو کسی اس طرح کی یہ لوگ image building نہیں کر کے دے سکتے نواز شریف تو آئے ہی ان لوگوں کو جتوانے کے لیے کون لوگ نہیں کر سکتے یہ جو آپ تیس رکنی کمیٹی ہے جس کی بات کر رہے ہیں منشور کمیٹی یہ نواز شریف کا image نہیں بنا سکتی نہ ان کے ذمہ یہ کام ہے ان کے ذمہ کام ہے کہ لکھا پڑا کام کہ منشور کیا ہوگا آپ لوگوں کو کیا election campaign میں بتانے جا رہے ہیں اور یہ impression والا مسئلہ کیسے ہے نہیں نہیں impression دیکھیں impression کام میرے حساب کتاب میں آپ پنجاب کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سندھ کے پی بلوچستان سب جگہوں پہ ایک تاثر کی بنیاد پہ کام چلتا ہے تاثر کیا بنایا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کہ نواز شریف چوتھی دفعہ کے وزیر آدم ہے ابھی وہ لندن سے نہیں چلے تھے تو یہ تاثر یہاں پہ ان دو پارٹیوں نے بڑا ٹھیک ٹھا کر کے بنایا باقی الکی پھل کی ٹرافک دائیں بائیں سے بھی آتی رہی لیکن ان کے لنننگ سے پہلے وہ چوتھی دفعہ کے وزیر آدم ان کے جو حریف بننے جا رہے تھے اور پیپلز پارٹی آئی تو حریف آئی ان لوگوں کی طرف سے آیا تو یہ بھی منٹل ڈیفیٹ دے دی انہوں نے اب تا مخالف ان کو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ذہنی طور پر سمجھ گئے اب انہوں نے بننا ہے تو یہ پھر انہوں نے جو جلسہ کیا جس کے اوپر ساروں کی تھی کہ جلسہ ہوگا نہیں ہوگا اور ہم اور آپ یہاں پہ کہتے تھے کہ نواز شریف کی تمام سیاست کا آنے والی دار و مدار ہوگا کہ لاہور کا جلسہ کیسا ہوگا آپ ابھی کلیر کہاں سے ہوں گے اہلی تو پہلے ختم کرائیں آپ اتنے ریلیکس کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم بننے جا رہے ہیں اور مبارک بادے لینا شروع کر دیا دو باتیں ہیں پہلے تو میں سینیٹر صاحب کی ایک دو باتوں کا جواب دے دوں یہ سینیٹر صاحب جو ہے وہ ان کو بڑا شوق ہے نائنٹیز کی فلانے کی بات کرتے ہوئے بات نہیں کیوں ان کو دوہزار گیارہ سے آن ورڈ پی ٹی آئی کیسے بنی تھی پاشا صاحب کیسے گئے تھے شپت محمود کے گھر پھر کیسے جو ہے وہ تانگا پارٹی کے اندر جو ہے وہ تانگا پارٹی کو پہلے باس اور باس کے بعد پھر اس کو جہاز بنایا گیا اور جو کبھی نہیں کیا تھا اس طرح کھل کے اس مشمنٹ نے کبھی اس طرح کھل کے کسی کو فیور نہیں کیا تھا جیس طرح عمران خان کو ہوگا انہوں نے کہا بیٹھتا ہے آٹی ایس بیٹھ جیپ فرق نہیں پڑتا پولنگ ایجنٹس کو نکال کے باہر مارو فرق نہیں پڑتا اور حکومت ان کی بندے نہیں دینی ہے ابھی آمیر صاحب نے آپ کو ایکزامپل بتائی میری میری لیڈیشپ کا جو ہے وہ کریکٹر یہ تھا کہ دوزہ تیرہ میں ہم چاہتے تو ان کو جس طرح انہوں نے سینٹ کے اندر دادا گری کی تھی سینٹ کے انہوں نے گھل گیا ہے اپنے دورے حکومت میں جو انہوں نے کیا کہ کس طرح سے 66 لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں قرارداد کی جو ہے وہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے ابھی سینٹ کے اندر کا ہوا ملو جستان کی بھی ہم نے بات کیا وہ سیلیبریٹ کیا پھر پوری پی ٹی آئی نے کہ جی وہ دیکھیں نا وہ ضمیر جا گیا کیا کریں یہ جو سب یہ کرتے رہے ہیں کس طرح سے یہ بجٹ پاس کراتے رہے ہیں کس طرح سے یہ تحادی جو ہے وہ ضمکیوں کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے تھے یہ بھولیا ہے لیکن پاکستان یہ پوری عمام کو کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم این والوں نے غلط ووٹ ڈال دیا تھا ہم کیا کریں وہ علال ہو گیا خود ڈال گیا یہ اس وقت بھی یہ سوال ہم سے کرتا تھا وہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہم کے زمین جاتے ہیں اور وہ یہ سب کچھ ہو گیا اور وہ غلط ووٹ غلط صدر صاحب نے بھی خط لکھا ہے صدر صاحب کو دولار اکھارا میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو یاد داشت ہے یہ واقعی ہسٹری جو ہے وہ سب کی یاد ہے سب کو کس طرح سے تانگا پارٹیاں جو ہیں ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ پروجیکٹ عمران خان لانچ کرنے کے لیے پورے پاکستان کا بیڑا گھرک کر دیا گیا پورے پاکستان کی نہ اخلاقیات رہنے دی نہ سیاست رہنے دی نہ معیشت رہنے دی اور اس کو لاکے بٹھا دیا جس نے دو سو ماہرین کی ٹین بھی لے آنی تھی اور جس نے اتنے عرب لاکے اس کے موہ پہ مارنے تھے اور اس کے موہ پہ مارنے تھے اور آئی ایم ایف کے سامنے جانے سے پہلے اس نے خودکوشی کر لی نہیں تھی اس نے تو خودکوشی نہیں کی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ خودکوشی پہ اتر آئی اور اب بھی آپ یہ دیکھئے کہ اب آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ آیا واہ ہے اگلی جو ریپورٹ بنانے کے لیے اور انہوں نے جو ہے وہ وائی پیپر نامی ایک چیز جاری کی ہے تاکہ پاکستان کو دوبارہ جو ہے وہ ایک مشکل وقت میں ڈالا جائے اور پاکستان کو ایم ایف کس سے جو ہے اگلی کس نہ مل سکے یہ اس لئے لنکا بنانے والے ہمیں نہ بتائیں ان سے ہمیں سیاست اور جمہوریت نہیں سیکھنی نہ ہمیں ضرورت ہے ان سے سیکھنے کی اب آجتے ہیں کادر بھائی کی باتوں پر کادر بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو ریالیٹی چیک ملایا اگر یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے آئی پی پی بنوالی ہمیں تو زیادہ سوٹ کرتا تھا پھر آئی پی پی بنوانے کی بجائے ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہم زیادہ فیزبل ہوتے آئی پی پی نہ کوئی بنا سکتا سیاستدان آئی پی پی نہیں بنواتے نہ سیاستدانوں کی اتنی کپیسٹی ہوتی کہ وہ آئی پی پی یہ آئی پی پی والوں نے سب نے ہمارے خلاف الیکشن لڑنے ہیں آئچہ چھیک ہے ڈاکس صاحب مجھے یہ بتائیے گا یہ جو ابھی فرہ گوگی صاحبہ کے کیس سے متعلق جو ہوش روپہ انکشافات ہو رہے ہیں حکومت کے خاتمے سے چھ دن پہلے ملک سے ان کا باہر جانا ان کو سپیشل پاسپورٹ بنوا کے دیا جانا چیئرمنٹ پی ٹی آئی اس معاملے سے کیسے بریوزمہ ہو سکیں گے دیکھیں ابھی میں نے ہم نے ریسنٹلی پاسٹ میں دو تین چیزیں دیکھی ایک تو یہ ہے کہ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہے حالانکہ وہ بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے باپ کہتا ہے میرا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے بچے کہتے ہیں ہم تو بریٹش شہری ہے ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر ایک باپ جو ہے جو کہ ایک پاکستان کی جو ہائیس پوزیشن میں دو مرتبر آئے اور زیادہ جو سیلز پرچیز ہوئی ہیں وہ اس زمانے میں ہوئی ہے جو ان کی پی ایم ہونے کے بعد آج تک ان لوگوں نے اس کا کوئی منی ٹریل نہیں دیا نمبر ٹو ہم نے ایک اور چیز دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی جو جو اس کے ایسٹس ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار نہیں ہے بیوی is an individual person انہوں نے دینا ہے اب یہاں پہ عجیب بات یہ ہے یہاں پہ ایک آدمی کی بیوی کی سہیلی کو آپ اس آدمی کے ساتھ جوڑ رہے ہو مطلب I don't know کہ یہ ہم لوگ کس قسم کا مزاق کر رہے ہیں اگر فرہ صاحبہ نے کوئی غلط کام کیا ہے آپ ان کو پکڑو ان کو سزا دو ان کو پروف کرو وہ پکڑو ان کو سزا دو نہ میں ادھر بیٹھا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ میں اس قسم کی بات کو کبھی ڈیفینڈ کروں گا ان ساڑھے تین سال یا اگر ہم جو کے پی کی گورنمنٹ کو بھی پان سال کر لیتے ان ساڑھے آٹھ سالوں میں ایک اکاؤنٹ ایسا پرائم منسٹر جو کپتان ہے اس کا یا اس کے بچوں کا یا اس کی بیوی کا یا اس کے کسی بھی جو ان کے لیاسے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہو اور وہ اس لیاسے گئے ہو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کے ساتھ لنک کرتا ہے باقی رہ گئی بات اگر پاکستان میں کس جگہ پہ آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے ہر جگہ پہ اور یہ چیزیں ہم نے روکنی ہیں یہ تو شہباز صاحب اور زرداری صاحب کے بھی نہیں گئے تھے وہ تو فرنٹ پرسن ہوتے ہی سکا نہیں سر یہ جو چھاپڑی والا پاپڑی والا ان کے پیسے سنے کیا ہوتے ہیں باہر جاتے تھے باہر آتے تھے اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں وہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ پیسہ باہر گیا منی لانٹنگ کو یہ واپس آئیے ان کے اکاؤنٹ میں اور زرداری صاحب نے openly کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا یا ان کے اپنے الفاظ ہیں تو اس میں کیا برائی ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ اسٹیبلش کرنا آپ اسٹیبلش کیسے کریں گے آپ تو فیملیز کا نہیں ثابت فیملیز نے رسپونسیبیلیٹی نہیں لی اور باقیوں کے تو ثابت ہو رہے تھے اگر آپ کیسے ثابت کریں گے تو یہ ایک پروپر گھنڈ آئی ہے کیا ثابت کریں گے باقی اگر کسی نہیں کچھ کیا اصولی طور پر بات درست ہے لیکن عمران خان نے دیفنس صرف فراغ ہوگی کو کیا کسی اور کو نہیں کیا انہوں نے خود لائی پریس کانپس میں کہا نہیں 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 انہوں نے بچی نہیں انہوں نے کہا کہ میرے دور میں تین سو پرسنٹ ریل سٹیٹ میں لوگوں نے پیسے بنائی ہیں تو اگر اس نے بنا لیا تو کیا ہو گیا ان کو کچھ ضرورت نہیں تھی اگر کسی پرائیویٹ انٹیٹی نے کسی خاتون مرد نے بنائی ہے تو اس کی وضاعت خان صاحب کے ذمہ کیوں ہے ان کو کیوں اس کا مطلب ہے لنک تو آپ کو بنانا ہے نا اور جنہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے وہ بنا لیں میں نے صرف اتنی بات کیا جو ڈاک صاحب نے کہی کہ لنک تو خان صاحب نے خود دیا ہے اب آ جائیں کہ نواز شریف کے اوپر کون سا ایک آنٹ ہے کون سا ہے بالکل شہباز شریف اس کے بچوں پر اوپر آیا اور انسی اے سے وہ کلیر ہو کے آئے اور خان صاحب کے دور میں آئے میں کوئی آفیسر نہیں تھا میں کہیں وزیراعلا نہیں تھا میں کہیں وزیراعظم نہیں تھا کیس شہزاد اکبر نے کیے کلیر شہباز شریف ہوئے شہزاد اکبر کی رضانہ پریس کنفرس سے ہوتی تھی اور آج وہ وہاں سے ٹویٹ کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے ماشاءاللہ کوئی گاڑیوں میں بھاگ گیا اور کوئی ملک سے باہر نکل گیا ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب بچے ہیں ہر ایک نکالتا ہوتا ہے ان کے اس میں کتنے بی ایم ڈیوز ان لوگوں نے نکالے تھے کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے نہیں کیا ایس ایروز کے اوپر وہ ساری چیزیں ایم نسٹریز ہوتی تھی جو آمیر صاحب نے نکتہ اٹھایا کہ پھر ڈیفینڈ کیوں کر رہے تھے خان صاحب اور دوسرا میرا پوائنٹ ہے کہ وہ واپس کیوں نہیں آتی خان صاحب نے کپتان نے صرف ایک بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک خاتون ایک خاتون کہ جس نے جو کوئی پبلک آفیس نہیں ہولڈ کر رہی آپ اس کو پبلک منی کیسے کہہ سکتے ہو ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے ریٹرنز میں ایک دم اتنا زیادہ ہوا ہے اب وہ ریٹرنز مینز اس نے خود فائل کی دیریکٹور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بینک ٹرانزیکشن اور اگر پی ایم آفیس سے فیسیلیٹیشن ملتی تھی یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے پی ایم کے اس میں سے کیا فیسیلیٹیشن ملتی تھی میرے اپنے ٹیکس ریٹرن ہے میں اپنا بزنس کرتا ہوں میری ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے آج آپ کر کے دیکھ لیں علیم خان کو دیکھ لیں اس نے کتنے پرسنٹ پچھلے چار پانچ سالوں میں اس کی ویلتھ بڑی ہے آپ ان کو دیکھ لیں یہ ملک ریاض کو دیکھ لیں ان کی کتنی پرسنٹ بڑی ہے وہ ہے یہ بزنس ہی سب سے زیادہ اس میں سب سے زیادہ ویلتھ ہے اور وہ ساری چیزیں جو اپنی سوسائٹی بناتا ہے اس کے اندر کوئی 700-800% اس کے اندر انکریز ہے لیکن بات آ جاتی ہے دیکھیں بات ہی ہو جاتی ہے یہ سارے بینک ٹرانس لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک بندہ ٹی وی پروگرام میں کہتا ہے کہ لندن تو کیا میرے تو پاکستان میں کوئی پروپرٹی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ پروپرٹی کی مالکن ہے اور ایک سال کے اندر اندر اس کے جو ایسٹس ہیں فروم مائنس یا زیرو کہ اس کا باپ اس کو فنڈنگ کر رہا ہے وہ ایک عرب سے اوپر کی ایک دم مالکن بن جاتی ہے کیسے اس ایک سال میں اس نے کیسے کہا نمبر ٹو اچھا یہ لوگ کہتے ہیں یہ جو ایون فیلڈ والی پروپرٹی 1993 سے پہلے خریدی گئی تھی یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ہمارے جو تھے نا پیسے ہم نے باہر بھیجے تھے اس زمانے میں پیسے باہر بھیجنے ہی مانا تھا اس زمانے میں آپ پاکستان سے باہر پیسے بھیجوا نہیں سکتے تھے لیکن حوالہ ہونڈی سے اس وقت بھی پیسے جاتے تھے اس کا مطلب ہے ان لوگوں نے حوالہ ہونڈی کے ترور اس کا مطلب ہے یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے لیکن پرائم منسٹر فائنانس منسٹر چیف منسٹر نے حوالہ ہونڈی کے ترور یہ خریدے اس سے بڑا اور کیا زیادہ ہو سکتا ہے آجما صاحبہ کوئی حوالہ ہونڈی نہیں ہو رہی تھی میا شریف صاحب کی ایک فیکٹری تھی دوبائی کے اندر اور اس فیکٹری کو بیج کر جو ہے وہ اس کے اندر سرمایہ کتری اور 2006 کے آن ورڈ سی اس سے پہلے نہیں تھی اور 2006 آن ورڈ سی آل بات کرتے ہیں 93 سے پہلے نہیں تھی یہ حفظ کا ہونڈی ہے یہ کوئیٹ ہے کہ کیا 90 سے پہلے حوالہ اپنا یہ بینکنگ چینل سے پیسے بھار جاتے تھے کیا 70 سے 18 سے نہیں لیکن ان کی دوبائی میں بھائی ان کی دوبائی میں ایک بیچاک 2006 کے بات ہو اس کو بیچاک باہر بھاگے تو اس کے بات ہو بیچاک بیچے کی بات یہ ہے کہ ہیرے گایا جی ایٹ کے انہوں نے کیس کیا بنایا ہم نے کہا کہ دوبائی میں ہماری فیکٹری تھی انہوں نے بیچی انہوں نے جو اسمبلی کے اندر ذرائع پیش کیے تھے اس میں میاں شریف شیخ زید کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور وہ 70 کی تصویریں تھی یہ بات ذہن میں رکھ لیں یہ انہوں نے سن بھی لکھ کے دیئے تھے کہ وہ دوبائی کی فیکٹری جب افتتا ہوا تھا شیخ زید بن ناہیان مرہوم اس میں موجود تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں چونکہ اس میں حوالہ آیا تھا اس تصویر اپروف نہیں تصویر کیا خیال ہے کسی نے کہا اور ساڑھے تین سال آپ کیا کرتے رہے حکومت میں تھے ان کو صدائیں دیتے ٹانگ دیتے آپ کے پاس کونسا اختیار تھا نیب فوج عدلیہ سب آپ کے ساتھ تھے آپ نے کیوں نہیں دی صدائیں ان کو ساڑھے تین سال میں بری کیسے مریعب نواز ہوئی آپ دیریادم تھے اور وہ بری ہو رہی ہیں کیسے ہو گئی جو کیس تھا وہ سارے کا سارا ٹھوس ہو گیا ہمائیوں محمد نے بلکر کی کہا کہ میرے کپتان کا کوئی ایسا ایک کونٹ بتائیں جس میں قومی خزانے کے پیسوں کی ٹرانزکشن کی گئی ہو جبکہ نون لیگ کے کبھی چھابری والے کا کونٹ سامنے آ جاتا ہے تو کبھی ریڈی والے کا لندن فلیٹ کا منی ٹریل تو یہ آج تاب نہیں دے سکے ہیں بیٹی کہتی ہے کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں بھی پرابٹی نہیں ہے اصل چوروں کو کوئی نہیں پوچھتا جبکہ بے گناہ عمران خان کو جیل میں ڈار رکھا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں جیسکتے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا از آرکمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تاپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ